سہارا پنام میں ہوں بپیش کوہلی بڑی بحث کے کارکرم میں آپ کا سواگت ہے چکا جام کی ناکے بندی ڈلی کے تین بارٹرز پر 68 دنوں سے کسان کرشی قانون کے ویرود میں آندولن کر رہے ہیں بیچ بچاو میں آندولن کو تیز کرنے کے لیے ترہ ترہ کے ہتھکنڈے بھی اپنائے جا رہے ہیں کبھی ٹریکٹر ریلی تو کبھی آنسو بہانا لیکن 26 جنوری کے ہنسا کے بعد بیک فوٹ پر آئے کسان ایک بار پھر آکرمک رخ اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں چھے فروری کو دیش بھر کے راشتری اور راجے استریہ ہائیوے کو تین دن کے بارہ بجے سے تین بجے تک بند رکھنے کا اعلان ایک بار پھر آندولن کو تیز کرنے کی رنیتی بنائی جا رہی ہے پولیس نے سیما سیل کرنے کے ابھیان کے تحت تینوں بارٹرز پر چھے لیئر کی بیریگیٹنگ کر دی ہے کٹیلے تاروں کی بارڈ رگانے سے لے کر سڑک کھودنے اور سیمنٹ کی دیوار تک بنا کر پولیس نے دلی کو کلے میں تبدیل کرنا شروع کر دیا کانگریس نے پولیس کی تیاری کو سرکار کی سازش بتایا ہے اور کہا ہے کہ کسانوں سے بات کرنے کو پول بنوائیے دیوار نہیں جبکہ کسانوں نے کہا ہے کہ اب قانون واپسی پر ہی گھر واپسی ممکن ہے ادھر کرشی مندری نے کہا ہے کہ سرکار چرچہ سے سمدھان نکالنا چاہتی ہے لیکن کسانوں کو بھی کرشی قانون کی جانکاری رکھنی چاہیے صرف زد نہیں کرنی چاہیے اٹھ سٹھ دنوں کا اندولن بارہ دور کی بے نتیجہ وارتہ بتاتی ہے کہ کسانوں کی مانگ کے پیچھے سیاست کتنی پرزور طریقے سے جاری ہے سرکار کہتی ہے کہ ہم باتشیت کو تیار ہیں پردھان منتری کہتے ہیں کہ میں ایک کال دور ہوں کسان کہتے ہیں پردھان منتری کا سمبان کریں گے جب سب کچھ ٹریک پر آنے کو لگتا ہے تو پھر وہ کون ہے جو صدبھاونہ کی گاڑی کو ٹریک سے اتار دیتے ہیں کون ہے جو چھبیش جنوری کے ہنسا کی رنیتی کو انجام دے جاتے ہیں کس کے دماغ کی اوپج ہے کہ چھے فروری کو دیش بھر کے راج مارگوں کو جام کیا جائے گا دراصل چھبیش جنوری کے بعد سے کسانوں کے منج پر لگاتار وپکشی نتاؤں کی موجودگی اور پھر کسانوں کے بیان سے صاف ہے کہ آندولن کسی خاص ایجنڈے کو لے کر چل رہا ہے اب چھبیش جنوری کی گھٹنا سے احتیاط برت رہی دلی پولیس نے سیما کو ایک ابھید کلے میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ سرکار کے اقبال کی رکشہ کرنا اس کا دائتو ہے تاکہ پھر کوئی انینتریت بھیڑ کسی راشتریہ وراثت کا چیر ہرن نہ کر پائے وپکش اس بات پر بھی کسانوں کو بھڑکانے سے باز نہیں آ رہا تب ہی تو سرکشہ بندوبست سے بفرے کسان نیتا کہنے لگے کہ آندولن لمبا چلے گا بارڈر پر انٹرنیٹ بند کرنے اور سیما پر کنٹیلی تار بندی سے ناراض کسان نیتا راکش ٹکیت نے کہا ہے کہ یہ آندولن اب اکٹوبر تک چلے گا حالانکہ یہ کونسی نئی تاریخ وہ لے کر آئے ہیں یہ پتہ نہیں لیکن ایک مہینے پہلے تک سنیوکت کسان مورچہ کے نیتا اس آندولن کو دوہزار چوبیس تک کھیچنے کی بات کر رہے تھے زرہ سنتے ہیں ٹکیت کا کیا کہنا ہے کسان آندولن اکٹوبر تک چلے گا لیکن اس بیچ کوئی ہنسا نہ ہو اور اسی کے مدنظر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے کیلوں سے کٹیلوں سے جڑی یا سڑک جو کی پولیس نے تیاری شروع کر دی ہے تاکہ کوئی ہنسا نہ ہو بھیڑی کٹھی نہ ہونے پائے کیا پولیس کی رنیتی ہوگی کیا سرکار کی رنیتی ہوگی کسان اب کس لائن کو لے کر آگے بڑھیں گے کسان آندولن کیسے آگے بڑھے گا ہنسا نہ ہو یہ پولیس کی ذمہ داری اور ایسے میں تمام وپکشی دلوں کے نیتاؤں کا کسانوں کے ساتھ دکھنا کسانوں کے منچ تک پہنچنا تمام مدنوں پر ہم باچیت کریں گے آپ کو بتا دیں چکا جام کی ناکے بندی اپنے شو میں ہم بات کریں گے کیا آخر کیوں کسان چھے فروری کو روک رہے ہیں دیش بھر کے ہائیوے جام کیوں کر رہے ہیں اور کیوں پولیس نے اٹھایا سرکشہ کے یہ ابھود پورو انتظام اور کیوں ہو رہی ہے اتنی سیاست بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پینل موجود ہے بھارتی جنردہ پارٹی کے جانے بانے چہرے جانے بانے نیتا بھاسکر گھوش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریس نیتا انوج اترے ہمارے ساتھ موجود ہیں پورو آئی پی ایس وید بھوشن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کسان نیتا منی پال چوہان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا نام بتا ہے منی پال چوہان چلیے سب سے پہلے چوہان صاحب آپ سے بات کریں گے کسان آندولان اکٹوبر تک چلے گا اور اس کے بعد آگے کی تاریخ سامنے آئے گی کیا تیاریاں ہیں اس بیچ اور لگتا ہے کہ پنجاب کے کسان الگ ہو گئے ہیں اتر پردیش کے کسان الگ ہو گئے ہیں جو پنجاب کے کسان لیڈ کر رہے تھے وہ بیک فوڈ پر چلے گئے ہیں جس طریقے سے کچھ ایکسبرٹس بھی بتا رہے ہیں دیکھیں پشنی اتر پردیش میں یہاں گنے کی کھیتی ہوتی ہے اور یہاں کا کسان پہلے گنے کی بوائی کرتا رہا گنے کی کٹائی کرتا رہا تو وہ اپنے کھیت کے کاریے میں سلگن تھا لیکن اب اسے فرشت ہے اور اسے بھی اپنی اسمیتہ کی لڑائی لڑنے کے لیے وہ بھی بہت آردولت ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 28 کی جو گھٹنا ہے جس طریقے سے سرکار نے گھیرنے کا کام کیا کئی ہزار پولیس کر بھی تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ بھی دھائیک وہاں بھارتی جنتہ پارٹی اور سنگ کے کاری کرتاؤں کو لے کر کے وہاں بھارتی کسان یونین کے دھرنا رت کاری کرتاؤں کو مارنے پیٹنے کے لیے وہ گھے اس نے پورے چھیتر کے اندر ایک اوبال پیدا ہوا یہ لڑائی کسان کی اسمیتہ کی لڑائی ہے کسان لاچار اور بیبس ہو گیا ہے پچھلے انیکوں ورسوں سے کسان ایلابکاری کھیتی کر رہا ہے اس نے بار بار کہا ہے کہ کھیتی میں ہمیں بچت نہیں آتی سمیہ سے گھنے کا بھوگتا نہیں ہے اسی سرکار نے کہا چناؤں سے پہلے آدھنیے پردباند منتری جی نے کہا دو ہزار چودہ کی چناؤں میں ہم کسان کو لاغت کا ڈیٹ گنا دیں گے لیکن کسان کے کرچ ماپ کریں گے لیکن سرکار بننے کے بعد سپرنگ کورٹ میں اے پھر ڈیوٹ دیا کہ ہم لاغت کا ڈیٹ گنا نہیں دے سکتے آپ دیکھتے ہوگے کہ ہر سال ساڑھے بارہ ہزار کسان آت مہتیائیں کرتے ہیں لیکن سرکار کی کان پر جون نہیں ریکھتی پچھلے پچیس ورسوں میں چار لاکھ سے بھی زیادہ کسانوں نے آت مہتیائیں کر لی بھاسکر گھوٹ صاحب کسان آندولن اکٹوبر تک چلے گا لمبی لڑائی لڑنے کے موڈ میں ہے اگر سرکار نے قانون واپس نہیں لیے تو یہ یہ ایک لمبی لڑائی لڑنے کے موڈ میں ہے اور چکہ جام بھی ہوگا اور بڑی تعداد میں کسان جو ہیں وہ سڑکوں پر بھی آئیں گے حالانکہ پولیس تیاری کر رہی ہے سرکار کیا سوچ رہی ہے دیکھیں سرکار پہلے دن سے ہی اپنا جو ستی ہے اپنا جو اپنا جو سٹیننگ ہے وہ بہت کلیر کر چکے ہیں کہ جو قانون پارلیمنٹ سے پریڈیت ہو کے پاس ہوتا ہے اس قانون کے اوپر سرکار جو ہے جتنا کریکشن ہونا چاہیے جتنا کریکشن کرنا چاہیے اتنا کریکشن سرکار نے ایکسپٹ کر لیے تھے لیکن ابھی یہ جو مانگ جو ان لوگ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی تمر صاحب نے بہت صاف یہ جتایا کی اپنا قانون کو رد کرنے سے بات ہے کہ قانون کو اپلائی کرنے کے لیے جو جو ایمنمنٹس کا ضرورت ہے وہ اپنا نیگوشیشنز کے ذریعے اس کو پورا کیا جائے گا نمبر ون نمبر ٹو آج جو کسان اندولن چھبیس جنوری کا جو سیچویشن ہوا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا ہے کہ کشان اندولن ایک اندولن ہے یہ ایک ہنگسک اندولن میں تقدیل ہو چکا ہے اور اس ہنگسک اندولن جو ہو رہا ہے اسی کے ایک نتیجہ شاید چکہ جائم جو چھے فریبری پھر ایک بار یہ اندولن ایک ہنگسک گروپ لے لے گا اس کے لیے پولیس یا پرساشن جو ہے وہ کافی جو پروٹیکشنز جو لے رہے ہیں لیکن ہمارا یہی ان سے اپیل رہے گا کہ اس دیش کا کشانوں کے لیے ابھی کا جو بجٹ ہم نے پیش کیا اس بجٹ میں کسانوں کے لیے کتنی سارے کسی سیس ہم نے بیٹھایا ہم نے اس کے اوپر جو اس ٹویسٹ جو کوریڈور جو ہم نے ڈیفرنٹ کوریڈورٹس کا پرافدان کیا ریلوے کوریڈورٹس نیشنل ہائیوے کا کوریڈورٹس ہیں یہ سارے کیوں بن رہے ہیں کانون واپسی نہیں تو گھر واپسی نہیں یہ کہنا ہے کسانوں کا دیکھئے وہ وہی تم کہہ رہے ہیں کہ کانون واپسی اور گھر واپسی جو ایک انہوں نے جوڑ دیا ہے یہ دور بھاگ پرن ہے پورا اندولن جو ہے انو جترے کانگر کسانوں کا کہنا ہے کہ کانون واپسی نہیں تب تک گھر واپسی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کہہ رہی ہے یہ زد زد چھوڑ دیجئے بیچ کا راستہ نکالیے امینڈمنٹ کرنے کو ہم تیار ہیں جو آپ کی مانگے ہیں اس پر بیٹھ کر باتشیت ہو سکتی ہے کرشی منتری بھی کہہ رہے ہیں پردھان منتری بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ایک آل دور ہوں باوجود اس کے چکہ جام شڑکیں روکنا ہائیوے روکنا راجوں کے ہائیوے روکنا بارہ سے تین تین چار گھنٹے کے لیے کانگریس سپورٹ کرتی ہے اس چکہ جام کو پیش جی اب کسان جو یہ کام کر رہے ہیں اگر چکہ جام کر رہے ہیں یا انہوں نے کوئی ریلی نکالی تھی کوئی یقا یق نہیں نکالی یہ کسانوں کو لگا تار جو باردین جنتہ پارٹی کی سرکار اور ان کے نیتہ بدنام کرنے پر کلو ہوئے ہیں کم سے کم ان کا دہرے کا تھوڑا سا وہ دیکھئے کہ کتنا انہوں نے صبر دکھایا ہے دہرے دکھایا ہے ساٹھ دنوں تک بہت آسان ہوتا ہے کہہ جینا ساٹھ دن لیکن جو لوگ تھنڈ کے موسم میں ہمارے کسان کے بزرگ پریوار کے بزرگ ماتائیں بچے بیٹھے دیں آپ اگر کوئی وہاں گئے ہوں جتنی پینلیس بیٹھیں اگر وہاں دیکھ کر آئے ہوں تھنڈ میں ان کے پیر گل گئے تھے چھالے پڑ گئے تھے اتنی بیشن سردی میں وہاں بیٹھ کر کے یہ آندولن کیا ہے پارونی کسانوں کو جو ہے باردین جنتہ پارٹی کے نیتہوں دوارہ ان کے منتریوں دوارہ ان کے سانسندوں دوارہ ان کے مکہ منتری دوارہ آتنگوادی خالص تھانی ٹکڑے ٹکڑے گینگ اور نا جانے کئی مرگے کھانے والے کس طرح کے ان کو جو ہے روز کوئی نہ کوئی نیا ان کو اکمہ دی جاتی تھی ان کو بدنام کرنے کے لئے ان کو بیجزت کرنے یہ وہی کسان ہے جب ان کا آپ کو ووٹ چاہیئے تھا دوزار شودہ اور دوزار انیس کے چناؤں میں تو آپ کے لئے انت آ چاہتے آپ ان کے چرن پکڑتے تھے ان کے دوار جاتے تھے ان سے ووٹ مانگ میں آج وہ دلی آئے ہیں اپنا حض کی بات کرنے آپ سے تو آپ ان کو اس طرح سے برطاف کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان سے یا چائنا سے کوئی ہمارے شترو دیش کے لوگ آکر کے یہاں چڑھائی کر دی ہو وید بھوشن جی فارمر ای سی پی ڈلی پولیس ادھیکاری ہمارے ساتھ موجود ہیں وید بھوشن جی سمجھنا چاہیں گے سیچویشن ڈلی پولیس پہلے پٹ چکی ہے ڈلی پولیس پہلے سیم دکھا چکی ہے خوب لاتھی ڈنڈے کھائے ابھی تک اسپطالوں میں بھرتی ہیں سپاہی اور کئی ادھیکاری آپ سے سمجھنا چاہیں گے آگے دلی پولیس کی تیاری جس طریقے سے ہو رہی ہے ڈلی پولیس پھونک پھونک کر قدم رکھے گی راجدھانی کی اسمیتہ راجدھانی کے لوگ باقی سیکیورٹی اور کسانوں کی بھی سرکشہ سبھی کا دھیان رکھتے ہوئے کام کر رہا ہے دیکھیں اب وہ پوری اور اب پورے ورل میں شاید اس سے بہترین انتجام کسی بڑے اندولن میں نہیں ہوئے اور دوسرا میرا کہنا یہ اندولن نہیں ہے یہ اگروازی سیٹرز سیٹی شرطوں کے ساتھ انہوں نے مانا کہ ہم پیسپول اندولن کریں گے پر یہ کہیں گے کسان نہیں تھے یہ کون تھے کسان جو ٹیکٹر پر آئے ہزاروں کی تعداد میں آئے اور چار سو ڈلی کے پولیس ہوگئے یہ کہیں گے کسان نہیں تھے یہ جمعیداری اپنی نہیں لینے چاہتے جمعیدار سے پیچھے پیچھے پر ان کے وارے میں نہیں سوچتے جو کسان کمبل میں جا کے شام کو آرام سے ٹیکٹر میں سوتے ہیں ان کو کھانا ایبلیوار کر رہا ہے ان کی بات تو ان کو دکھائی دیتی ہے یہ جو پولیس والے ہیں یا دوسرے اور لوگ ہیں یہ کہ بیڈیشی آئی لوگ ہیں یہ بھی ہندوستان کے کسان کے پریوار سے ہیں پر جس طرح سے آندولن چلایا جا رہا ہے اب اس کی نیت پر شک ہونے لگا یہ راجنیتی آندولن بن چکا ہے اور ان کا جو گھنیونا چہرہ تھا پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے یہ کمیٹی بنائی گی اس میں نہیں بات کرنا چاہتے اور یہ پولیس کے پاس میں کوئی آپشن نہیں کل کو پولیس اپنا چلی آؤں گا آپ کے پاس چوہان صاحب جس طریقے سے یہ پولیس کرمی درد ہے پولیس کرمی بھی کسان کے بیٹے ہیں وہ بھی تھے باہر سے کچھ اراجک تتو آپ لوگوں کے بیچ میں آگئے اور انہوں نے اپتی جنک حرکت کر دی مار پٹائی کر دی پولیس کرمی کو کر دیا آگئے اس طریقے کی بات نہ اٹھی کہ آندولن چل رہا ہے ساٹھ دنوں سے ساٹھ دنوں سے ہنس سک آندولن نہیں ہوا اس کو سب اپریشییٹ کر رہے تھے سب کی سیمپتی بھی دی لیکن گھڑتن ترتی ترتی بدل دیا پورا نظریہ بدل کے رکھ دیا مجھے بڑا اپسوس ہے کہ پولیس ادھیکاری جو بول رہا تھا وہ انداتا کے وشے میں اتنے مریادت سبدوں کا پریوں کرنا میرے حساب سے بہت ہی میرے لئے کسٹ کارک ہے اور مجھے سننے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے جو انداتا آپ کے پیٹ کو بھرنے کا کام کرتا ہے چوہان صاحب یہ بتائیے یہ انداتا جب دلی کا گوش کر کے لال کلا کا دکھل لیتا ہے جب لاز یاد کرتے ہیں کسے رہتے ہیں بتائیے جس طرح سے آپ نے دلی میں مچا دیا دلی میں دہشت فیل چانتی بات کرتے ہیں ہم اپنی بات کہنے کے لیے شانتی پونر طریقے سے ٹیک 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 پریڑ نکال رہے تھے لیکن راستے میں بھوکا گیا ایک زدین کے تحت کسان کو دمانے کی کوشش ہے کیوں گے محمد کو دمانے کی کوشش ہے راکیس ٹکیٹ جی کو بدنام کرنے کی راکیس ٹکیٹ کو بدنام کیا جا رہا ہے گھو شاید ایک ایک کر کے ایک کر کے گھو شاید سوال میرا یہ ہے کہ شیف سینہ کے ساتھ سے تو نے بھی گھٹنا دھرنا سال کا دورہ کیا عام آدمی پارٹی کے لوگ بھی نیتا بھی وہاں پر جا رہے ہیں پانی شوچالے کی ویبستہ کر رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ تمام وپکش جو ہے وہ جا رہا ہے راکیس ٹیکیٹ کا کہنا ہے کہ ہم نے کسی کو نہیں بھولایا لیکن اگر کوئی آ رہا تو ہمیں کوئی آپتی بھی نہیں ہے لیکن ہم اس منج کا راجنیتی کرن بھی نہیں ہونے دیں گے وپکش کے نیتا وہاں پر جا رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا سوچ رہی ہے سرکار اس پوائنٹ پر بھوپیس جی پہلے ہمیں دیکھ لیے یہ راکیس ٹیکیٹ جی پہلے بولے تھی کہ آندولن جا ہے وہ آراجنائیتی کا آندولن ہے اہنگس آندولن ہے اور چھبیس جنوری میں سارا بشو دیکھ لیا کہ یہ اہنگس آندولن کا کیا نتیجہ ہوتا ہے انہوں نے راستیوات دھج کو بھی نہیں بکسا آج جو لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں چاہے سب سے نہ ہو چاہے کانگریس ہو کوئی بھی پارٹی کا لوگ کر کے جی وال جی ہو وہ اپنا رادنیتی گھروٹی سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کسانوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ کانگریس دو ہزار چودہ کے پہلے آپ آنکرن کل کر دیکھ لیجئے کل تو میں نے بجٹ میں بائیس اور آئیٹیمز کو انکلوڈ کیا آج کانگریس نے کتنی ایمیس پی کتنی آئیٹیمز کے اوپر ایمیس پی لاغب کیا سوامی ناثن ریپورٹ کو کتنا حد تک لاغو کیا جو سوامی ناثن کمیشن ان سے بنا گیا ہے تو یہ راجنیتی گروٹی سیکھنے کے جارہے ہیں ان لوگ آج جو ہے کانگریس پارٹی آج ہاسیے میں چل گئے ہیں تو یہ جو ایک پورا راجنیتی ہو رہی ہے یہ بند ہونا چاہیے کسان کا کچھ بھی سمسہ ہو وہ گیر جمعیداری سے نہیں جمعیدارانہ طریقے سے گنتانترک مادہم سے اس کا سلویشن ہونا چاہیے اور جو بھی قانون اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں اس کو سجا قانون کے پرافدان میں جو بھی سجا ہے اس کو ملنی چاہیے چاہے وہ راکش ٹکائت ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو جائے یہ میرے یہ سرکار کے بھی کہنا ہے شبیس جنوری کو جو ہنسہ ہوئی ہے کسان کہہ رہے ہیں وہ ہنسہ ہم نے نہیں کی نہ ہمارے کسانوں نے کی ہے یونین اپنی گنتان تردیوس کی پریڈ نکال رہے تھے کچھ لوگوں کو پولیس والوں نہیں جانے دیا سمجھنا ہم یہ آپ سے چاہیں گے اب جس طریقے سے شیف سینہ کی بات کریں عام آدمی پارٹی کی بات کریں آپ کا سٹینڈ کیا ہے آنے والے دھرناستھل کو لے کر آنے والے چکا جام کو لے کر کانگریس کا سٹینڈ کیا ہے دیکھیں کانگریس کا سٹینڈ پشٹ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کسانوں کے جو ویلوڈ میں جو تینوں قادون لے کر کے آئیے مارکی انسہ پارٹی کی سرکار یہ رد کرنے سے یہ ان کو بالکل جو ہے ریپیل کرنا چاہیے جو کسان مانگ کر رہے ہیں اور کسانوں کی مانگ سے پہلے سر سے پہلے کانگریس نے ہی اس کو سنسر میں جب بھی لے کر آیا تھے ہم لوگوں نے ویلوڈ کیا تھا کیونکہ وہیں بکیا تھا کانگریس پارٹی راہول گاندی جی نے وہیں اس کو جب پڑا جس طرح سے بل پیش ہوا تو دیکھ گیا یہ جو ہے کرشی کا جو ہے کارپریٹ کلچر کے روپ میں اس کو بل پیش کیا گیا ہے جو پچیس با کروڑوں روپے کا کرشی ویورس آئے ہیں یہ کارپریٹس کے ہاتھوں میں تھامنے کی تیاری سرکار نے کر دیئے ارے آپ کے پاس کارپریٹس کو دینے کے لیے اور بہت سیکٹر ہیں سوامیناتر کمیشن کے سوامیناتر کمیشن کے سوامیناتر کمیشن کے ریپورٹ آپ نے آس تک لگو کیوں نہیں کیا ہمت رکھا کی دیئے سنیا کی دیئے سچ بہت کڑوا ہوتا ہے سنا نہیں جاتا لیکن سنیا ہم آپ سے نویزن کریں کہ سنیے یہ بل آپ لے کر کے آئے ہیں اور کس کے لاب کے لیے بل لے کے آئے ہیں کسانوں کو سویکار نہیں ہیں کون کسان آپ بتا دیجئے کون سا ایسا سنٹرن ہے جس سے آپ نے بات کی ہو آپ کے تو جو سنچالی جو سنٹرن ہے انہوں نے بھی بولا ہم سے بھی سلا مشورہ نہیں کیا گیا گوشہ پریانکا گاندی راہول گاندی کا کہنا ہے کہ اپنے ہی کسانوں سے یدھ کیوں لڑ رہی ہے سرکار اس طریقے کی یدھک ستی کیوں تیار کر رہے ہیں آپ سڑکوں پر کیریں لگائی جا رہی ہیں دیواریں بنائی جا رہی ہیں بیریگیٹنگ کی جا رہی ہے تھری لیئر بیریگیٹنگ کی جا رہی ہے فورسز کو تینات کیا جا رہا ہے اپنے کسانوں سے بات کریے اور اس مسئلے کو سلجھا یہ پرشنہ رہول جی اور پریانکا جی سے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ چھبیس جنوری میں جو 37 کنڈیشن کو ایکسپ کر کے کسان کسان ریلی کو ہمیں ازازت دیا تھا اس 37 کنڈیشن کو ان لوگ جب نہیں مانا اور دلی کو ایک یود ستھل میں بدل کر دیا تو اس وقت یہ پیانکا جی ہے رہول جی کہا تھے جب راستی دھج کو سبمان کیا گیا تھا تب ان لوگ کہا تھے یہ میں سوال ان سے پوچھتا ہوں آج سوامین آتن کمیشن کی کون سے گورنمنٹ نے بیٹھایا کون سے سرکار نے بیٹھایا ان کا ریپورٹ جب نہیں لاغ ہوا تو یہ پیانکا جی رہول جی کہا تھے شاید رہول جی تب اٹلی گھوم رہے تھے اور 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 کہیں کہیں کیا کا کر رہے تھے لیکن ان کا ایک سوال میں کرتا ہوں کہ 26 جنوری کا جو گھٹنا کے باڈ ہی پولیس آج جو آپ کہہ رہے ہیں ایک جدھکالین پریستی تھی یہ جدھکالین پریستی نے کس تھی چھوڑیس جنوری کے پہلے کبھی جدھکالین نکے میں خود چار بار یہ سنگو بارڈر سے میں نے میں نے گوجرہ میں گوجرہ میں کرنال گیا میں چندگر گیا لیکن پولیس پریستی تھی پیدا ہونے کے لیے جمعیدار کون ہے یہ پہلے بتائے بھوگل جی انو جی کانگریس پر آروب لگ رہا ہے کہ کانگریس بھڑکا رہی ہے کسانوں کو پولٹیکل پارٹیز بھڑکا رہی ہیں راجنیتی کرن کیا جا رہی سینسیٹیو ایشو پر دیش کی گریمہ کا دھیان نہیں رکھا جا رہا اور آہ تمام آروب دیکھیں بارتنے جنتا پارٹی کے پاس جس میں آروب لگانے کے پاس اور کچھ نہیں ہے یہ کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سرکار میں بیٹھے ہیں اور سرکار کا کام ہوتا ہے جواب دینا لیکن یہ سرکار میں بیٹھ کر کے بھی کانگریس سے راہل گاندی سے اس پرشن کرتے ہیں بڑی شرم کی بات ہے آپ لوگ ذمہ داری نہیں اپنی وین کر سکتے تو چھوڑیے کانگریس سمیداری اٹھانے کو تیار ہے لیکن وپکش کا کام ہوتا ہے سرکار سے پرشن پوچھنا اور سرکار جواب دینے کی جگہ الٹا بھی پکش ہنو جی کانگریس اپنی جمیداری اٹھا لے بہت بڑی بات ہے سارا 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 دیش آباری رہ گا کانگریس کا اپنی جمیداری اٹھا لے وہ دیش کی جمیداری کی کیا بات کر رہے ہیں کانگریس کا وجود نہیں ہے دوسری طرح بات کہتے ہیں کانگریس کے بڑھکا ہے کانگریس آہ ان بات پہ جا کے حجیر ہو جاتا ہے جہنو میں جا کے حجیر ہو جاتا ہے اپنا جمیداری خود بھال لیجئے مہن پال چوہان صاحب کسان نیتہ مارے صاحب موجود ہے چوہان صاحب سمجھنا چاہیں گے کسان باتشیت کو تیار ہے اگر سرکار پھرچے کوئی تحریک کرتی ہے جیسا کی امید کی جاری ہے کہ جلدی کوئی تحریک سامنے آئے گی کسان باتشیت کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہ مسئلہ شانتی پونھ نپٹے گا یا پھر جیسا کی سرکار کہہ رہے ہیں کہ ایک زد کو چھوڑنا پڑے گا ایک ڈیڈ لگ کو توڑنا پڑے گا کہ یہ کسان قانون جو ہیں یہ واپس ہوں گے تب ہی گھر واپسی ہوگی یہ یہ اس طریقے سے تو پھر سرکار کا کہنے کی بات نہیں بنے گی آپ اپنی باتوں کو رکھیں بیچ میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈیڈ لگ ٹوٹے گا سرکار کی بھی کوشش ہے میں گھوش جی کی بات کا جباب دینا چاہتا ہوں شاید انہوں نے جانکاری نہیں ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ تم ہی بہت زیادہ پڑے لکھے ہو تم ہی بہت ساری باتیں جانتے ہو انہیں یہ نہیں پتا کہ ترنگے کا جو سممان کرتا ہے وہ کسان سب سے زیادہ کرتا ہے آنتریک سرکشا اور بہی سرکشا میں کسان کے بیٹے اٹھانڈ میں فیسے دی ہیں دیس کی جب بہی اور آنتریک سرکشا میں دیس کی حصے داری کسان کے حصے داری اٹھانڈ میں پرسنٹ ہیں تو کسان کے بیٹے کیسے چوہان صاحب لال کلے میں لال کلے میں کھرنگے کا اپمان کر سکتے ہیں اور ہمارے ہمارے نیتا نے کہا ہے ہمارے نیتاؤں نے کہا ہے ہم باتچیت کے لیے تیار ہیں باتچیت سے ہی سمادھان ہوگا لیکن یہ تیہ ہے جب تک یہ قانون نرست نہیں ہوں گے رد نہیں ہوں گے پورے دیس بھر سے آیا ہے کسان نہیں اگر آپ یہی دھارنا لے کر سرکار کی اگر کوئی اگلی تاریخ آتی اور اگر آپ یہی دھارنا لے کر جاتے ہیں کہ جب تک یہ قانون رد نہیں ہوں گے تب تک کوئی بات نہیں بنے گی تو پھر کیسے راستہ نکلے گا آپ اگر انہیں قانونوں کے بارے میں وستار سے اگر ان کا عدھیان کریں گے اور ان کا ویسلیشن کریں گے یہ قانون تو صحیح معنی میں کسان کی موت کا پیغام ہے تو یہ تو سرکار جو ہے کسان کے گلے میں موت کا پھندہ ڈال رہی ہے تو کسان گھر جا کر وہاپیس کیا کریں گے کسان کی تو صبر کا باندھ ٹوٹ گیا ہے میں نے بہت تاریخ نے بتایا آپ نے بہت سے میں کھیتی کرتا اور مجھے پتا ہے کہ کھیتی کرتا ہے سینہ میں بھی کسانوں کے بچے ہیں جو جوانوں کی اس میں شکل میں آہ بارٹرز پر لڑ رہے ہیں دشمنوں سے لڑ رہے ہیں کسانوں کسان کبھی تیرنگے کا اپمان نہیں کرتا اور آگے بھی کسان یہ آہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ شانتی پونٹ طریقے سے باتشیت ہو اس کا حل نکلے کسان آہ قانون جو ہے سرکار واپس لے لے بوپیز جی یہ قانون میں بشواس ہی نہیں رکھتے یہ کسان کے بچے ہیں تو کسانوں کے بچے اپنے بچوں کو پیٹیں گے سار سار سو پولیس والے انجرڈ ہیں پیریس کنڈیشن میں تھوڑی شرم لیہات سوچ کے بولنے کیا بولنا ہے وہ یہ کسانوں کے ہی بچے جن کو پیٹا گیا ہے اور اب بھی جو گہر قانونی طریقے سے آندولن کو چلا رہے ہیں ان کے خلاف مقدمے کیوں نہیں انویسٹیگیشن جوائن کرنے آتے ایک بڑی بڑی قانون کی باتیں کرتے ہیں کمیٹی سپریم کورٹ نے بنائی ہے ان کو آسہ نہیں ہے جو سب سے وہ اونچی حضالتیں اس نے کمیٹی بنائی ہے ان کو بات رکھنے کا موقع نہیں ملا کیا کسان کے جو قانون پاس ہوئے یہی جیادہ نالیج اکتے ہیں میں بھی نالیج اکتا ہوں میں بھی کسان پری واستے ہوں ان کو کوئی نالیج نہیں ہے انہ داتا نہیں ہے انہ داتا کے روپ میں بیڑی ہے گیڑر ہے چلیے 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 چھبی جنوری کو جو ہنسہ ہوئی تھی اس میں گرفتار کیے سبھی لوگوں کو ریہا کیا جائے دل لہائی کورٹ میں پی آئی ال لاکھل کی گئی تھی جس کو پی آئی ال کو کورٹ نے سیرے سے خارج کر دیا ان کو بھی کورٹ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہاں پر ہنسہ ہوئی ہے اور اتنی آسانی سے لوگ نہیں بچنے چاہیے کیونکہ بہت سے جوان جو ہیں وہ ابھی اسپطالوں میں بھر دی ہیں انو جس پر آپ کا ریاکشن لینا چاہوں گا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی میں ایک سمیں میں لال بادو شاہ سے جی نے دیش میں نعرہ دیا تھا جائے جواں جائے کسان اور اسی کو لے کر کے سبھی سرکاریں اب تک جو ہیں آزادی کے بعد سے لے کر کے آج تک آگے چلتے تھے لیکن اس بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے انو جی جائے جوان جائے کسان کا نعرہ چھوچہ بیس جنوری میں مر جوان مر کسان کا اس کو نارہ چھوچہ بیس جنوری میں بھارتی ہے بھارتی ہے سنمیدان اور بھارتی ہے دھج کو اپمان کرنے کے لیے نہیں لگایا تھے آپ پھر آپ پھر آپ رونگ انفرومیشن دے رہے ہیں جوان جائے کشان کے نہارا لالوازو ساسری ایک دھنگ سے دیئے تھے اس میں کسان نہیں تھے یہ جو پدرب کرنے والے بارتی جنتہ پارٹی کے روپ میں بیڑی ہے تھے جو ویر بوشن جی جن کو آپ بیڑیا اور جو ہے گیدر بولنے ہیں یہ بارتی جنتہ پارٹی کے ایجنٹ تھے آئیڈنٹی فائی ہو چکے ہیں آپ پولیس کے ادھکاری رہ چکے ہیں آپ کو بھی ان چیزوں میں پتہ ہونا ہے یہ جو کنڈیشن دیا گیا تھا وہ کسان نیتہ راکشتی قاعد میں اس کو اوپر سینیچر رہے ہیں سارے کشان نیتہ کا سائن ہیں اور یہ یہی کسان اس دن دلی میں اہیم ساندولنگ کرنے کا وعدہ کیا تھا راز کر خوش صاحب چلتے چلتے کنکلول آپ سے کروں گا سر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نیتہ اگر ان کے سمرتھن میں آتے ہیں اور یہ یہ ایک بار پھر سے بڑا اندولن کھڑا ہوتا ہے جیسا کی کسان امید کر رہے ہیں کسان نیتہ امید کر رہے ہیں کتنا دباب سرکار پر بنے گا اور ان پولیٹیکل پارٹیز سے سرکار کیا کہنا چاہے گی پوبیز جی اس دیش دیکھ چکا ہے کہ ساہین باغ سے لے کر جینو تک سارے پولیٹیکل پارٹی کیسے ان کے سمرتھن میں آتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سنگبیدان کا دائرے میں رہ کر کے سرکار سے بات چیت کر کے سم پورا چیز کو سلجانے میں ہی سلجانے میں ہی آپ کا بھلائی ہے دیش کی بھلائی ہے کیونکہ یہ اپمان صرف بھاتی جنتہ پارٹی کا یہ سرکار کا نہیں ہو رہی ہے یہ سارا دیش کا اپمان سارا بشو دیکھ رہا ہے چھبیس جنوری کا پریڈ چل رہا ہے اور اسی پریڈ کے ایک اسی پریڈ کے دن دلی کا ایک پورشن میں راشتری دھچ کا اسمان ہو رہا ہے چوہان صاحب لمبی لڑا یہ ایک بھارتی ہو کے میرا سرمسار ہو رہا ہے میرا میرا میں جب تک یہ کانون رد نہیں ہوں گے اکٹوبر تک ہمارے نیتا نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک یہ رد نہیں ہوں گے اور میں بھوسن جی کی بات کا جباب دینا چاہتا ہوں آپ مریادہ میں بولے کسان کو نہ ڈکیت بتائیں نہ اس کو خالستانی بتائیں نہ ٹکڑا ٹکڑا گیم بتائیں کسان نیتاؤں کا کہنا ہے کہ چکہ بھی جام ہوگا اور ضرورت پڑی تو بڑی تعداد میں کسان پھر سے اکٹھا ہوں گے مہا پنچائد بھی ہوگی اور سرکار پر دباہ بنانے کی پوری کوشش ہوگی سرکار کا کہنا ہے کہ ہم باتچیت کے لئے تیار ہیں باتچیت کے راستے کھلے ہوئے ہیں گیارہ بارہ دور کی باتچیت بے نتیجہ رہی تو ہو سکتا ہے تیرہویں چودہویں باتچیت میں کوئی راستہ نکل جائے باتچیت کی تاریخ جلد تیہ ہوگی اور اس میں کسان نیتاؤں آئیں بیٹھ کر بات ہوں گے لیکن وہ یہ زد چھوڑ دیں کہ یہ کانون بھاپیس ہوں گے آگے پولٹیکل پارٹیز بھی اپنی اسی پورے مسئلے پر راجنیتک زمین تلاش رہی ہیں ان کو کیا حاصل ہوگا یہ بھی آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا لیکن فلحال بڑی بحث میں وقت کی کمی ہے ابھی کے لئے فلحال اتنا ہی بحث کر گوشتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاں ہمارے ساتھ جڑے رہے بہت شکریہ انو جترے بہت شکریہ وید بوشن صاحب بہت شکریہ مین پال چوہان صاحب کسان نیتاں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں بنے رہے بہت شکریہ بڑی بحث میں ابھی کے لئے اتنا ہی دیجئے اجازت پر کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اب چل تیری سہارا نیوز نیٹورک کے ساتھ فلحال اجازت سہارا نیوز نیٹورک کے ساتھ